جو جن رادہ سوامی سرنا پڑی ان کے جاگے بھاگے بڑی بھلا ان کے جاگے بھاگے بڑی ان کے جاگے بھاگے 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 جو جن رادہ سوامی سرنا پڑی قرصت سنگھوں نے پیت بڑھائی قرصت سنگھوں نے پیت بڑھائی قرصت سنگھوں نے پیت بڑھائی ہم پیت بڑھائی ہم پیت بڑھائی مانے مہتہ جن جارے کڑی بھلا مانے مہتہ جن جارے کڑی جو جن رادہ سوامی سرنا پڑی ان کے جاگے بھاگے بھاگے بھلا ان کے جاگے بھاگے 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 جو جن رادہ سوامی سرنا پڑی قرصت سنگھوں نے پیت بڑھائی قرصت سنگھوں نے پیت بڑھائی مانے مہتہ جن جارے کڑی بھلا مانے مہتہ جن جارے کڑی جگ میں بھاگے لاج تجدینی ہاں جگ میں بھاگے لاج تجدینی لاج تجدینی ست سنگھ میں نیت لہتے آڑی بھلا ست سنگھ میں نیت لہتے آڑی دیکھو ست سنگھ میں نیت لہتے آڑی دھر پر تیتے گہی گروھ چرنا دھر پر تیتے گہی گروھ چرنا سہج سہج ماں سندھو کرے بھلا سہج سہج ماں سندھو کرے گرمل جیتے لیا میں دھانا ملا من مہایا سے ہو ملڑے جو جن رہ سوامی سر نہ پڑے ان کے جاگے بھاگے بڑے جو جن رہ سوامی سر نہ پڑے تا میں کرو دے اہ کارِ لمارا تا میں کرو دے اہ کارِ لمارا لوں میں موہ سب مارے ہرے لوں میں موہ سب مارے ہرے رہ سوامی کاجے کی آسا میں پڑا 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 بھلا اُن بین کو بھار سے دیا کڑے بھلا اُن بین کو بھار سے دیا کرے جو جن رہ سوامی سر نہ پڑے جو جن رضا سوامی سر نہ پڑے ان کے جاگے بھاگے بڑے بھلا ان کے جاگے آگے بڑے جو جن رضا سوامی سر نہ پڑے مت نیک پر آئے آگے کیوں پاپ بڑھاوے دن دن مت نیک پر آئے آگے جو پاپ بڑھاوے دن دن پر جیو ستاوے کھنکے اپنے آگوں نے گنگے پر جیو ستاوے کھنکے اپنے آگوں نے گنگے ماں کی سممت کر بھن بے نہیں کھاوے چھوٹ تو چھن چھن مرکی سممت کر بھن بے نہیں کھاوے چھوٹ تو چھن چھن دیکھا کر سب کے تو گھن سکھ ملے بہت تو ہی پن پن دیکھا کر سب کے تو گھن سکھ ملے بہت تو ہی پن پن میں کہوں تو ہی ابھی گنگر تو مان بچن میرا سن سن میں کہوں تو ہی ابھی گنگر تو مان بچن میرا سن سن گتی گائی میں یہ حل سن یوں بھر نے سنائی سنتاں گتی گائی میں یہ حل سن یوں بھر نے سنائی سنتاں ہم کان دھرو ہن بچناں نہیں روو گے سر دھن دھن ہم کان دھرو ہن بچناں نہیں روو گے سر دھن دھن یہ بات کہیں میں چن چن تادر سمی چرانش پرشن یہ بات کہیں میں چن چن تادر سمی چرانش پرشن مرد دیکھ پر آئے اغران جو پاپ بڑھاوے جن جن مرد دیکھ پر آئے اغران جو پاپ بڑھاوے جن جن پریم اُبدیش رادہ سوامی بچن سنتالس جن کے من میں ایسی چہہ زبر ہے کہ اسی دے میں جس قدر جلدی ہو مرد دیکھ پاپ بڑھاوے تن من سے نیارے ہو کر صدگرو کے نج سوروپ کا درشن اور چرن رسلے میں ان کی ورہ اور بیکلی اور خٹک ٹھہراؤ ہوگی اور کوئی پدات سنساری یا خوشی وغیرہ اس طرف کی ان کی ورہ کو ہلکا اور اداسین اوستہ کو بھیلا نہیں کر سکے گی اور کسی طرح کی سمجھوتی ان کے جتن اور محنت کو واسطے منتن سے نیارے ہونے کے روک نہیں سکے گی ان کے دل کے اندر یعنی انتر کے انتر فکر اور سوچ بیٹھ گیا ہے اور اپنی طاقت کے موافق جتن اور تدبیر سے نہیں چوبتے اور تن من اور اندریوں کے بھوک ان کو دل سے برے لگتے ہیں اور چاہے وقت مل جانے کے بھوک بھی لیں پر پھر فوراں پچھتاتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور اپنے من پر بارم بار دھکار دیتے ہیں آگے کو بچنے کے لیے پرارتنا کرتے ہیں اور اپنا زور بھی سدگرو کی دیا کا بھروسہ رکھ کر لگاتے ہیں اور انتر میں سوائے ایک چاہہ سدگرو رادہ سوامی کے چرنوں کے درشن کی اور دوسری چاہہ نہیں رکھتے اور جو جو دوسری چاہہ اٹھتی بھی ہے تو زبر اور ٹھہراؤ نہیں ہوتی اور جب اٹھتی ہے تب اس کو برا سمجھ کر فوراں رکھتے ہیں اور ہٹاتے ہیں اور شرماتے اور پشتاتے ہیں اور اس کے بلکل دور ہونے کے لیے پرارتنا چرنوں میں کرتے ہیں اور سدگرو کے چرنوں کی پریت کے آگے اور کوئی پریت زبر نہیں رکھتے ہیں یا بلکل نہیں رکھتے ہیں ایسے بڑھاگی جو جیم ہیں وہ ضرور اسی دے میں درشن پاویں گے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوراں دھر مقام پر جو رادہ سوامی دھام ہیں پہنچ جاویں گے پر یہ کیوے ضرور من کے گھاٹ سے کسی قدر نیارے ہو کر ست پرش رادہ سوامی کے چرنوں کا رس اس قدر پاتے جاویں گے کہ ان کو شانتی آ جاوے گی اور بے کلی اور نراستہ نہیں رہے گی اور ان کو آگے کا راستہ ساپ اور کھلا ہوا دکھنے لگے گا اور سب اٹک اور بھٹک مٹ جاوے گی اور سب بہری اور ورودی راستے کے ہار جاویں گے اور سدگرو دیال کی مانچ ان کو معلوم ہونے لگے گی اور پھر کوئی طرح کا سندے من میں اپنے ادھار کی نسبت نہیں رہے گا اور ستھ پروش رادہ سوامی کے چرنوں کی پریت اور پرتیت اس قدر گہری اور گاڑی ان کی مہر اور دیا سے ہو جاوے گی کہ پھر ان کی چہا موج کے سنگ مل جاوے گی اب اس میں بھی سدگرو کی موج ہے چاہے جس مقام تک ان کو لے جاویں اور چاہے جس مقام پر رکھیں وہ جہاں رہیں گے حضور کے چرن اور درشن کے سنگ رہیں گے اور اسی رس اور آنند میں مغن رہیں گے اور ایک دن سنسار سے بے پروہا اور کال سے نڈر ہو جاویں گے سدگرو کے چرنوں میں ورہ اور پریت لانا اور اس کو بڑھانا اور ان کی مہر اور دیا کی پرتیت رکھنا سب کو چاہیے جو کچھ کریں گے وہ آپ کریں گے اس جیب کی کچھ طاقت نہیں ہے پر اس کے من میں چہا کا ہونا اور اس کو بڑھانا اور اسی سوچ اور فکر میں رہنا اور جتن میں لگے رہنا اور تن من اور اندریوں سے بچ کے چلنا اور نت پریم اور امنگ نوین اٹھانا بہت ضرور ہے اور یہی نشان سدگرو کی مہر اور دیا کا ہے جس میں یہ باتیں پائی جامیں اور جس کو یہ باتیں پیاری لگیں اور جو انہی باتوں کو پرابت کرنے کے سوچ اور فکر میں رہے تو جانوں کی وہی مہری ہے اور اس کا کام وہ آپ بنا رہے ہیں اور ایک دن ان کی دیا سے اس کا سب کام پورا ہو جاوے گا بچن انچاس جو کوئی تن اور من اور اندریوں سے پیار رکھتے ہیں اور ان کے بھوگ اور اس کی چاہا رکھتے ہیں اور اس کو نت بڑھاتے ہیں اور جو وہ چاہا پوری ہو تو خوش ہوتے ہیں اور جو پوری نہ ہووے تو دکھی ہوتے ہیں اور جو کوئی ان کے اس بھوگ کے ملنے میں یا رس لینے میں وگھن ڈالے تو اس کو اپنا بیری سمجھ کر اس سے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور ستسنگ اور بھجن اور شمرن اور دھیان اوپری کرتے ہیں یا وقت بھجن اور ستسنگ کے اونگتے ہیں یا سو جاتے ہیں یا گناہ ونمن اور اندریوں کے بھوگوں کی اٹھاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہم گناہ ون میں بیتے رہتے ہیں اور نت ترنگے سنسار کے بڑھانے کی من میں اٹھا کرتی ہیں اور ان ترنگوں میں اندریہ رس اور مان رس لیتے ہیں اور اسی میں مغن ہو کر اپنے کو پرمارتی سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی بہت ہے اور ہمارا کام پورا ہے ایسے جیم ابھی نیچے کی سیڑھی پر ہے جو ستسنگ میں پڑے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ستگرو دیال کی مہر اور دیا سے ان کا بھی کارج بننا شروع ہو جاوے گا پر ابھی ان کی سیڑھی بہت نیچی ہے اور اسی سبب سے ان کا من ستسنگ اور بھجن اور دھیان میں نہیں لگتا ہے کیونکہ ان کو عادت اندریہ بھوگ اور مان بڑائی کی پڑ رہی ہے جہاں یہ بھوگ ملیں سیوا اور پریت کرنے کو تیار ہو جامیں اور جب یہ بھوگ نہ ملیں یا کوئی تحان کا بچن کہے اور ان کے دوش کھول کر کہے تو روٹ جامیں اور ستسنگ چھوڑنے کو تیار ہو جامیں اور سیوا وغیرہ سب چھوڑ دے میں اور سنتمت پر تان ماریں اور انیک طرح کے بھرم اٹھا کر اس کو سچا نہ سمجھیں اور سرد شبد کے ابھیاس اور ستگرو کے دھیان کو بھی سٹپٹ اور جھوٹی بات سمجھ کر جھٹپٹ بے پرتی تو ہو جامیں اور ستگرو اور سچے ستسنگیوں میں برائی دیکھیں پھر خیال کرو کہ ایسے جیموں کو پرمارت کیسے ملے جس روز بھاگ سے من ستسنگ میں لگ گیا اور بچن کا رس آیا اس روز بڑی بے کلی اور گھبراہٹ واسطے پرابتی پریم اور پرتید اور بھجن کے دکھلانے لگے اور پھر کچھ نہیں اور ذرا بھی فکر اور سوچ من میں نہ بیٹھا اور نہ من کی حالت کو بدلا پھر ایسی باتیں بنانے سے کیا فائدہ بلکی ویجی مورک ہیں اور سچے پرمارتنیوں کی حالت کو دیکھ کر سدگرو پر تان ماریں گے ان پر تو کرپا کرتے ہیں اور ہم پر نہیں کرتے سدگرو کے آن بھی دوبھات ہے اور اپنی نالائکی کو ذرا نہیں وچاریں گے اور سدگرو کو دوش لگاویں گے موسیقی 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 موسیقی